السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم آئے روز آپ یہ خبریں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بچے اغوا ہو گئے اس کے دل گردے اور آنکھیں نکالی گئیں آزا نکالی گئے اتنے بچوں کے اغوا ہونے کے باوجود اور بچوں پر اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود آج تک قانون حرکت میں نہیں آیا عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا قانون حرکت میں نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے جی ہاں اس لیے کہ یہ بچے جو مارے جا رہے ہیں اغوا کے جا رہے ہیں جن کے گردے دل اور آنکھیں نکالی جا رہی ہیں یہ غریبوں کے بچے ہیں غریبوں کے بچوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اہمیت نہیں ہوتی پتہ ہے نہ آپ کو جی ہاں اگر کسی جج کا بچہ اغوا ہو جائے اگر کسی کرنل جنرل کا بچہ اغوا ہو جائے اگر کسی ذمہ دار حکومتی وزیر مشیر کا بچہ اغوا ہو جائے اسی وقت قانون بھی حرکت میں آ جائے گا اسی وقت از خود نوٹس بھی لیے جائیں گے اسی وقت اغوا کاروں کے خلاف ایکشن بھی ہوگا سب کچھ ہوگا کیوں قیمتی بچے تو انہی کے ہیں قیمت تو انہی کے بچوں کی ہے امیروں کے بچوں کی غریبوں کے بچوں کی قیمت کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ تو مکھیوں اور چونٹیوں کی طرح اگر مسئل بھی دیے جائیں تو ان کی قیمت نہیں ہے جب ان کی قیمت ہی نہیں ہے جب تک غریبوں کے بچے اغوا ہوتے رہیں گے نہ قانون حرکت میں آئے گا نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا کسی ایک امیر آدمی کا بچہ اغوا ہو جائے قانون بھی پاس ہوگا قانون منظور بھی ہوگا اس پر عمل درامت بھی ہوگا ایکشن بھی لیا جائے گا از خود نوٹس بھی لیا جائے گا سب کچھ ہوگا مگر یہ ہوگا اسی وقت کسی حکومتی ذمہ دار کا بچہ اغوا ہوگا جب تک امیروں کے بچے اغوا نہیں ہوتے قانون حرکت میں نہیں آئے گا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا کیونکہ غریبوں کے بچوں کی قیمت نہیں ہے